نازل نہیں ہوئی ہے اسی طرح تیسرا وہ کام جس سے کرنے سے لانت ہوتی ہے انسان وہ حرام کام جس سے اللہ کی لانت ہوتی ہے اس کے نبی کی یا فرشتوں کی ان میں تقدیر کا انکار کرنے والا تقدیر کا انکار کرنے والا آپ کہیں گے ماشاءاللہ مسلمان کون تقدیر کا انکار کرتے ہیں یہ تو اسلام کا چھٹا پلر ہے چھٹا ستون ہے آمنت باللہی وملائکتی کتبی رسولی والیوم الاخری والخدری خیر ہی وشر ہی تقدیر پر ایمان کیا اچھا ہے یا برا ہے کس کے طرف سے اللہ کے طرف سے یہ ایمان ہے اب اس میں ہم کیا کوتہ ہی کر بیٹھتے ہیں تقدیر پر ایمان میں کوئی کسی کا انتخال ہو گیا ٹھیک اب انتخال ہو گیا دواخانیں نہیں لے جگئے تو کیا بلتے ہیں وہ ساں لوگ دواخان لے جاتے تو بچ جاتے تھے کیسے بچتے تھے سمجھ میں نہیں آرہا میرے اللہ نے جب موت لکھ دی ہے تو کیسے بچتے تھے وہ مجھے بتائی اور کون بچا سکتا تھا بتائیے یہ بول دیتے ہیں بات و باتوں میں گھر میں چوری ہو گئی اتنے مالدار لوگ ہیں محلے میں اللہ کو ہمارے جگھر ملا تھا کا چوری کے لیے وہ تقدیر تھی آپ کی اللہ حضمان رہا ہے اس کے ذریعے اتنے بڑے مالدار ہیں ہمارے آکے نہیں پڑھ رہے ہمارے چوریاں نہیں ہو رہی سب کو اتنے بچے وہ تو نہیں مرتے ہمارے ایک ہی بچہ تھا اللہ نے ہم سے وہی چھن لیا تقدیر کو کوسنا ہی تقدیر کو برا والا کہنا ہے یا کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انسان جو عامل کرتا ہے تقدیر میں لکھے نہیں وہ خود بخود کرتا ہے یہ اچھائیاں لکھی ہوئی ہے برائی لکھی ہوئی نہیں اچھائیاں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے برائی نہیں ہے تو برائی جو کر رہا ہے انسان خسے کرتا ہے اچھائی تقدیر میں ایسا نہیں ہے والقدری خیر ہی وشر ہی اچھا اور برا دونوں اللہ کے طرف سے اب آپ کہیں گے اللہ تعالی برا کیوں کرتا ہے یاد رکھئے بات ایک ہے سکہ ایک ہے دو پہلو ہے ایک مثال دیکھ سمجھاتا ہوں چور نے چوری کی چور نے چوری کی تو چور کے لئے چوری کرنا دنیا ویتبار سے خیر ہے نا اس کو تھوڑا فائدہ ہو گیا پیسے جرالیا اور جس کے گھر چوری ہو اس کو کیا ہوا شرر ارے میرے گھر چوری ہو گئی تو چور کا چوری کرنا چور کے لئے خیر اور سامنے والے کے لئے شرر چیز ایک ہی ہے پہلو دو ہے لیکن چور کے لئے خیر سامنے والے کے شرر اب چور پکڑا گیا اور ہاتھ کٹا گیا چور کے لئے چوری شرر اور مالک کے لئے خیر اس کا بیسہ واپس مل گیا اس کو چیز ایک ہی ہے چینجز نہیں ہے اس میں پہلو لیکن دیکھئے اس کے چور نے چوری کی اس کے لئے فائدہ سامنے والے کے لئے نقصان چور پکڑا گیا اس کے ہاتھ کٹا گیا اس کے لئے نقصان سامنے علیہ کے لئے واپس فائدہ اس کے مالک کو چیز ایک ہی ہے اللہ اس لیے آزماتا ہے اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے ہم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں اگر میں آپ کے پاس ہوں اور کہوں کہ دیکھیں میں ذرا مسئبت نہیں ہوں پریشان ہالوں اور یہ میرے جیب میں ایک پیلا ٹکڑا ہے دو تولے کا ہے آپ پلیز اس کو لے لیں تیویس ہزار تو ریٹ چل رہا مارکٹ میں آپ بیس سے لے لیں اور چالیس ہزار دے تو آپ بولنگ ہے ارے فیض بھائی شربین تا کیا کرے لائیے دیجئے لیجئے چالیس ہزار روی ہے آپ بولنگ ہے فیض بھائی آپ باقی پریشان ہیں تو گروی رکھوں یا کیا کرنا ہے نہیں میں آپ کو بیچنے چاہ ٹھیک ہے پھر تھوڑا جانچ لیتے میرا بھروسہ نہیں ہے میں نے لائے اور آپ جانچ رہے ہم بھی کہتا ہے ایمان اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے تھوڑا سا آزمائش سے گزر جاؤ تو یہ آزمائش ہم شر سمجھتے ہیں لیکن وہ خیر آخرت کہتے بات سے اس بات کو یاد رکھیے ہر آزمائش زندگی، مہت، بیماری اچھا ہے سب خیر ہیں ہمارے لئے اس لئے کی جامعہ ترمیزی کی روایت ہے بندے پر آزمائش لاتا ہے لاتا ہے موسیقا